زیادہ چھوٹے اور نا سمجھ بچوں کو مسجد میں آنا یا انہیں لانا شرعہ ناپسندیدہ ناجائز و مکروح ہے کچھ لوگ اولاد سے بیجا محبت کرنے والے نماز کے لئے مسجد میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ نا سمجھ چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ انہیں اگلی صفوں میں اپنے برابر نماز میں کھڑا کر لیتے ہیں یہ نہایت غلط بات ہے اس سے پچھلی صفوں کے سارے نمازیوں کی نماز مکروح ہوتی ہے اور اس کا گناہ اس لانے اور برابر میں کھڑا کرنے والے پر ہے اور ان پر جو اس سے حت المقدور منانا کریں ہاں جو سمجھدار ہوشیار بچے ہوں نماز کے آداب سے واقف اور پاکی ناپاکی کو جانتے ہوں ان کو آنا چاہیے اور ان کی صف مسجد میں بالغ مردوں سے پیچھے ہونا چاہیے زیادہ چھوٹے جو نماز کو بھی ایک طرح کا کھیل سمجھتے ہیں اور مسجد میں شور مچاتے ہیں خود بھی نہیں پڑتے دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں ایسے بچوں کو سختی کے ساتھ مسجد میں آنے سے روکنا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے پاگلوں سے خریدنے بیچنے سے اور جھگڑے کرنے سے اور زور زور سے بولنے سے یہ سب باتیں مسجد میں ناجائز و گناہ ہیں صدر شریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی عمجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے اور پاگل کو جن سے نجاست کا گمان ہو مسجد میں لے جانا حرام ہے ورنہ مقروب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہیں آئیں گے تو نماز سیکھیں گے کیسے تو بھائیو سمجدار بچوں کے لیے سیکھنے کے لیے مسجد ہے اور نہ سمجد چھوٹے بچوں کے لیے گھر اور مدرسہ ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی نہیں چلانا چاہیے